سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری و یسر لی امری و احلو العقدتم باللسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الجمعہ مدنی سورت دو رقوات یارہ آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ تعالی نے نو دیا لس سولاتی من یوم الجمع تی تو یوم جمع جمع کے دن لوگوں کو نماز کے لیے پکارے جانے کا تذکرہ یوم الجمع کا تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام ہی سورت جمع رکھ دیا گیا اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو پہلا رقو جو ہے اس کا زمانہ نزول سات ہجری اور یہ غالباً فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا کیونکہ جو پہلا رقو ہے اس کے حوالے سے تذکرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلا رقو نازل ہوا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرماتے ہیں آپ پر وحی کی غیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی تکمیل کے بعد ہمیں یہ جو آیات ہیں یہ سنائیں آپ کا تذکرہ بھی یہ ہے جو پیچھے ہم دیکھتے ہیں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہی نازل ہوتی تھی فوراں یتلو علیہم آیات کا اب آیات سناتے تھے تو یہ اس صورت کی پہلی رقو کی آیات آپ کے سننے کا تذکرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے صلحہ دیبیہ کے بعد غزوہ خیبر کی اور پتہ ہی خیبر کے بعد اسلام قبول کیا حضرت ابو حریرہ کے قبول اسلام کا دور تقریباً چھویں صدرے کا آخر اور یہاں اکثر روایات میں سات ہجری کے آغاز میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لہٰذا اس حوالے سے سورہ جمعہ کا پہلا رقو جو ہے وہ سات ہجری میں نازل ہوا اور دوسرا رقو جو ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو قریبی زمانہ ہے حجرت کے بعد جو قریبی زمانہ ہے اس میں یہ رقو نازل ہوا کیونکہ حجرت کے فوراں ہی بعد ابھی جب تربیت میں اور اجتماعیت میں کچھ حد تک کمی بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بعد جماعت جمعہ کے کمات کا آغاز فرمایا تھا آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ ایک معاملہ جو ہے ورون اما ہوا اور اس پر تفسرہ کیا گیا اس دوسرے رقو میں تو اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسرا رقو پہلے نازل ہوا اور پہلا رقو جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ان کو اس ترتیب میں رکھ دیا گیا کہ بعد میں نازل ہونے والا رقو پہلے اور پہلے نازل ہونے والا رقو بعد میں رکھا گیا اصل میں ترتیب جو ہے وہ قرآن کی آیات کی اور رقو کی یہ ساری کی ساری من جانبِ الہی وحی کے ذریعے وضع کی گئی تھی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ وہ قرآن کی آیات اور وہ رقوات سناتے تھے تو آپ صحابہ اکرام کو لکھنے والوں کو کاتبی نے وہی کوئی انسٹرکشنز دے دیتے تھے کہ اس کو کہاں پہ لکھا جائے اور اس کو کہاں پہ رکھا جائے اور اسی طرح جو حافظینِ اکرامیں ان کو بھی نشاندہی فرما دی جاتی تھی کہ اس کو کہاں پہ یاد کیا جائے گا اور کہ نایات کے ساتھ ملا کے جوڑ کے ان کو حفظ کیا جائے گا تو یہ ساری کے ساری جو ترتیب ہے قرآن کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی وضع کردہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما کے قرآن کی ترتیب جو ہے اس کو وضع فرمایا آگے چلنے سے پہلے ایک چیز جو ہے اس کو ضروری دیکھ لیجئے جو غور کرنے کے لائک ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیسے تو ہم نے دیکھا کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ساتھ اجری میں نازل ہوا اور ہم نے اس کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا حوالہ دیا اور ان کی روایات کا تذکرہ کر کے ہم نے اس کی شان نزول جو ہے اس کو ڈسکس کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دیر کے بعد کتنے صحابہ اکرام کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اگر آپ ان کی عملی کاوشیں ان کی تعلیمی کاوشیں ان کی دین میں جد و جہد اور صحیح اور ان کے سمرات اور ان کے ریزلٹس دیکھیں تو اتنی دیر میں اتنے بعد آنے والے باقیوں سے اتنے آگے نکل گئے آپ دیکھیں کہ سابقون الولون جو مکہ میں اسلام قبول کیا یا بیتی اقبہ اول یا بیتی اقبہ ثانی میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سب ساتھیوں سے اپنے علمی لحاظ سے وہ آگے پڑ جاتے ہیں کیا سوئل مل رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص تاخیر سے اپنے بھاکی ساتھیوں کے بعد یا اپنی عمر کے کسی دیر کے حصے میں کسی بڑے حصے میں بھی اگر دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تاخیر سے دین کا تعلق یا تاخیر یا لوگوں سے کہیں پیچھے رہ جانے پر مایوسی ویسے بھی مایوسی کیا ہے مایوسی کفر ہے ناومیدی گناہ ہے تو ناومید نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہاں نادم ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ندامت کیا ہے ندامت وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور جب اندر سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو پھر نئی چیز کی تعمیر آسان ہو جاتی ہے جانتے ہیں نا کوئی بھی ایک پرانی عمارت ہے اس کے جگہ جب ایک نئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو کیسے بنانی آسان ہوتی ہے اگر وہ پرانی عمارت رہنے دی جائے تو نئی عمارت کی تعمیر آسان ہوتی ہے یا اس پرانی عمارت کو ڈھا دیا جائے ڈیمولش کر دیا جائے ہاں نا اور پھر ڈیمولش کرنے کے بعد تعمیر کیا جائے تو نئی عمارت بہتر تعمیر ہوتی ہے صحیح ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی ساتھی قرآن کے ساتھ اس حالت میں جڑے کہ ہم دیکھیں کہ اتنی اتنی بڑی کلاس پہلے سے پڑھ رہی ہے یہ تو پتہ نہیں دو سالوں سے چار سالوں سے کب سے پڑھ رہے ہیں اور میں عم بائی ہوں میں تو ان سے بہت پیچھے ہوں میں کیا کروں گی یہ تو مجھ سے اتنے آگے نکل گئے یہ بس اوقات انسان قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ہم سے بہت سے کم عمر لوگ ہیں کچھ جوان ہیں ینگ ہیں طاقتور ہیں ہم سے بہت زیادہ انرجیٹک ہیں بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک ہیں اور میں اس عمر میں آئی میں ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کروں گی میں تو ان کے ساتھ دور میں بہت پیچھے ہوں میں فسطہ پہ کل خیرات نہیں کر سکتی نہیں نہ امید بھی نہیں ہونا مایوس بھی نہیں ہونا پریشان بھی نہیں ہونا ہوسٹے کم بھی نہیں کرنے ہمت بھی نہیں ہارنے لیکن نادم رہنا ہے کیونکہ ندامت اندر سے توڑے گی اور پھر انشاءاللہ جب دین کی عمارت امیر کی جانے والی عمارت وہ نئے سرے سے شروع کی جانے والی دوڑ پہلوں سے بہتر اور پہلوں سے سبقت لے جانے والی عمارت اور دوڑ بن جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے بہت تاخیر میں آئے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ حدیث کے فیلڈ میں حدیث کے علم میں کوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا وہ جو سات ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ ان سب سے سبقت لے گئے جو مکہ سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے وہ جنہوں نے پچھلے چودہ چودہ سالوں سے اسلام کیا ہوا تھا اپنی علمی کابشوں اور اپنی حدیث کی روایات میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو لہٰذا کبھی بھی مایوس نہ ہو اگر دیر سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں نہ دیر آئے درست آئے اللہ ہمارے حق میں ہی صحیح ہو جائے تو لہٰذا کبھی بھی پریشان نہیں ہونا بس لگے رہنا ہے محنت کرتے رہنا ہے کوشش کرنی ہے اور پھر اس ندامت اور استغفار کے ساتھ ان آنسوں کے ساتھ ماضی کی کمیوں اور کتاہیوں کو دھو کر نیسرے اور نیعظم سے آگے اور جنت کی طرف نگاہ رکھ کے پہلے سے زیادہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فتح کامیابی نصرت محنت اور صحیح اور جہاد کرنے والوں کے قدم ضرور چومتی ہے دوستی بات اگر آپ دیکھیں تو حیثات ابو حریرہ رضی اللہ ان کی اتنی بڑی علمی کامیابی اور اتنا بڑا علمی خزانہ اور اتنی بڑی علمی خدمت اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے جب بھی میں اور آپ دنیا کی کسی شعبے میں بھی جائیں خاص طور پر اگر دین کے شعبے میں آئیں تو کسی شعبے یا دین کے شعبے میں آنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو پرکھا کریں اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ سودا کون کرنا چاہتا ہے اپنی جانوں سے جہاد کرو اور اپنی مالوں سے جہاد کرو تو اپنی جان سے جہاد کرنے میں ہمیں پرکھنا ہے کہ وہ جو نعمتیں خدادات میرے رب نے مجھے دی ہے میری جان میرے آزام میرا جسم میری جسمانی صلاحیت جو مجھے رب نے دی ہے ان میں سے کونسی صلاحیت بہترین ہے جس کو میں دین کی خدمت کیلئے لگاؤں اپنی اپنی پریارٹیز کو اور اپنے اپٹیچیوڈز کو اپنے انٹریسٹس کو اور اپنے ٹیلنٹ کو یاد رکھئے گا یہ کوئی آپ کے لئے نہیں پرکھ سکتا ہاں کوئی شاید آپ کا بہت قریبی دوست ہوگا آپ کا کوئی بہت قریبی استاد ہوگا جو آپ کو جائزہ لے رہا ہے آپ کو observe کر رہا ہے perspectively آپ کو دیکھ رہا ہے وہ شاید آپ کو guide ضرور کر سکے گا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے تم اس کو ذرا نشو نمات دو تم اس کو ذرا ریفائن کرو لیکن اصل بہترین جج اپنی ذات کے میں اور آپ خود ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد بہنے اور آپ نے یہ کام کرنا تو ضرور ہے پلٹنے کا راستہ تو بند ہے ایسا ہی ہے نا حدیث میں کیا آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بڑے بڑے گناہ موبقات ان میں سے ایک گناہ کونسا تھا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا اب اس میدان جنگ میں اس جہاد کی عملی میدان میں میں نے اور آپ نے علمی جہاد اور اپنے سشاعت اور تبلیغ میں قدم تو انشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم رکھ چکے ہیں اب واپس بھاگنے کا دروازہ بند ہے اور نہیں بھاگنا اور یہی دعا ہے کہ اللہ اس میں ہی ثابت قدمی دے اسی میں استقامت دے اسی میں آخری دم تک آخری سانسوں تک کسی کی توفیق دے لیکن اب جب اس میدان میں آئی گئے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں میری اندر کونسی صلاحیت ہے میری اندر کونسا aptitude ہے بہترین صلاحیت میری کونسی ہے جس کو میں بروے کار لاسکتی ہوں اور آپ یاد رکھئے گا کہ میرا رب اتنا رحمان ہے کہ ہر شخص کو اس نے بات صلاحیت ہی پیدا کیا ہے ہر شخص کو اس نے بات صلاحیت پیدا کیا ہے کسی میں کسی چیز کی صلاحیت کسی میں دوسری چیز کی صلاحیت کسی کو اللہ نے حافظہ بہت زبردست دے رکھا ہے کسی کو اللہ نے اس کی شخصیت میں کانفیڈنس بہت زبردست دے رکھا ہوتا ہے اور ان مختلف چیزوں کو نکھارنے کے لیے اس کا محول اس کے وسائل بروے کار لاتا ہے انسان تو وہ آتے ہیں لیکن کسی کی پرسنالیٹی کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کسی کے اندر بات کرنے کی فساحت اور بلاغت اللہ نے خدا داد دے رکھی ہوتی ہے پھر کسی کو اللہ نے لکھنے کی بڑی زبردست صلاحیت دی ہوتی ہے اور بہترین علم بالے بھی بسا ہو کا تو اس انداز میں نہیں لکھ سکتے اس سے زیادہ علم بالے اس انداز میں نہیں لکھ سکتے جیسا ایک صاحب صلاحیت لکھاری لکھ سکتا ہے کسی طرح شائری شائری بھی خدا داد صلاحیت ہے کچھ لوگوں کے اندر ان بون پویٹک صلاحیتیں ہوتی ہیں آپ نے بسا ہو کا دیکھا ہو کا کچھ لوگ شائرانہ مزاج کی ہوتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں تو اسی انداز میں کرتے ہیں تو یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں کسی کے پاس اپنی دنیاوی علم کی بنیاد پر دنیاوی کسی ایک علم جیسے کمپیوٹرز کا کسی ایک چیز کا اس کے پاس نالج ہے فن ہے خونر ہے تو آج سے سب ہم اللہ سے سعودہ کرنے کی غرض سے اب یہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم نے اپنی جانوں سے جہاد کرنا ہے تو سب اپنی اپنی صلاحیتوں کو پرکیں گے میری اندر کونسی صلاحیت بہترین ہے میں دین کے کام کے لیے اپنی کونسی صلاحیت کو پیش کروں تو بہترین ریزلٹس مرتب کروں گی اور ویسے بھی یاد رکھئے گا یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ہم اپنے انٹرسٹ کے مطابق اور اپنے اپٹیچوٹ کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہمیشہ اس میں انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے میں اپنی بچوں کو بھی بس اوقات ان کے پروفیشن ان کی لائن کے چھوز کرنے کے لیے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ چیز پڑھو اور وہ چیز لائن میں اختیار کرو جس کو تم انجوئے کرتے ہو جو تمہارے ٹیمپرومنٹ کے مطابق ہے آج کل بس اوقات ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ لائک ہوگی ہم نے ڈاکٹری بنانا ہے نہیں اگر تم اس فیلڈ کو انجوئی نہیں کرتی اور تمہارے ٹیمپرومنٹ کے خلاف ہے تو یہ شعبہ مت چوز کرو شعبہ زندگی کا وہی چوز کیا جائے جو اپنے مزاج اور اپنی پسند اور اپنے ٹیمپرومنٹ کے مطابق ہے اپنے آپٹیچوٹس کے مطابق ہے تو انسان اس میں رائز بھی کرتا ہے اس میں ترقی بھی کرتا ہے اور ریزلٹس اور نٹائچ بھی اتھیں مرتب کرتا ہے تو لہٰذا اب اپنے اپنے شعبے مرتب کیجئے آپ نے قرآن پڑھا آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر administrative صلاحیتیں ہیں تنظیمی کام آپ اچھا کر سکتے ہیں آپ کے اندر بولنے کی ایکسپریس کرنے کی صلاحیت اور آپ کا حافظہ بہت اچھا آپ کے اندر confidence ہے آپ دعوتی کام کر سکتے ہیں یا آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے آپ تحقیقی کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو اپنی علمی صلاحیتوں کو پرکھیں میں نے دعوت کا کام کرنا ہے اچھا میرے پاس حدیث کی گریپ اچھی ہے میرے پاس قرآن کی grammar کی گریپ اچھی ہے میرے پاس تجوید کی گریپ اچھی ہے پھر اپنی لائن سیٹل کیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی اتنی زبردست کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی لائن کو سپیسیفائی کر لیا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑا زبدست حافظہ دیا تھا اور بڑا زبدست مہم اور گریپ دی تھی علم کے اوپر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف میدان جنگ میں جہاد کے لیے نہیں لگایا ان کی صلاحیت بنیادی طور پر علمی اور حفظ کی تھی انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کیا اس کو گرائنڈ کیا اس کو برش کیا اس کو ریفارم کیا اور دیکھ لیجئے کتنی ترقی ہوئی اور کتنی کامیابی ہوئی اور کتنے بہترین نتائج مرتب ہوئے اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید غزوہ احد کے بعد کہیں جا کے اسلام قبول کرتے ہیں آپ کو بتایا کہ مسلمانوں پر حملے اور مسلمانوں کے نقصان کی ایک وجہ کون بنے تھے غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کافروں کی لشکر میں ان کے ساتھ شامل تھے اور ان کے جنگی ٹیکٹکس جو ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ اتنا نقصان ہوا کتنی دیر میں اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر حضرت ابو بکر کتنے صحابہ اکرام کے قبول اسلام کے بعد یہ دیارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن کیا بن گئے تھے اتنے بڑے سپاہ سالار بن گئے تھے انہوں نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی اپنے صلاحیتوں کو پرکھا تھا ان کے اندر شاید علمی صلاحیتیں اور حافظے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماہر جنگجو سمجھا اور اپنے ماہر جنگجو ہونے کی صفات کو دین کی اشاعت کے لیے اور خدمت کے لیے پیش کیا بہترین مجاہد تھے بہترین جہاد کرتے تھے بہترین جنگی ٹیکٹکس اور بہترین جنگی کارکردیگی پرفارم کرنے کے قابل تھے اس کو دین کے لیے پیش کیا کیا ہوا سیف اللہ بن گئے اللہ کی تلوار پکارے گئے اور اتنی کامیابی ہیں اور اتنی کامیابی ہیں کہ ایک موقع حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ آیا کہ لوگوں نے لوگوں نے کامیابی کو میدان جنگ میں فتح کو کس کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا شروع کر دیا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس لشکر کا سپہ سالار جب خالد بن ولید ہے تو اس لشکر کو فتح ہوگی ہی ہوگی ناؤس بللہ فتح کو کامیابی کو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جانے لگا اس خطرے کے اور اس امکان پر پھر حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر فاروق کے دور میں معزول کیا گیا حضرت عمر نے صرف حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے درچے سے معزول اس لئے کیا تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگنے لگے کہ فتح اور نسرت میں خالد کا کردار اور ہاتھ ہے فتح بے اذن اللہ ہے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا سپہ سالاری سے وہی بات ہے کہ آجزی بھی تو کتنی بہترین صفت ہے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری آزم اور وہ سپہ سالاری آزم جن کے ہاتھ پر اتنے مسلمان فتوحات ہو چکی تھی مسلمانوں کو اتنی اتنی زبردست فتوحات ہو چکی تھی جب ان کو معزول کیا گیا یہ دیکھ لیجئے ایسے ہی نہیں ایسے ہی نہیں خلافت راشتہ میں اسلام کا ڈنکہ بجا تھا اور اسلام کا دائرہ اتنا وسیع ہوا تھا اتات بہت خوبصورت تھی امیر کی اتات ایسی زبردست ہے کہ سپہ سالاری آزم کو معزول کیا جاتا ہے تو خالد بن ولید خوش ہے راضی ہیں ان کے ہاں آجزی ہے ان کے ہاں انکساری ہے کوئی تکبر گھومنڈ تفاخر اور کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور فوراً اپنے خلیفہ وقت اور اپنے امیر کے آگے سر تسلیم جھکا دے اللہ کی اتات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتات اور اولو الامر کی اتات کا طریقہ نظرات اب انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے تو جہاد کرنا ہے میرا مقصد تو کیا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن کہ میرا مقصد میری غرض میری غائط جہاد کرنا ہے سپہ سالار بناو گے تب بھی میں نے جہاد کرنا ہے مجھے ایک سپاہی رکھو گے تو بھی میں نے جہاد کرنا حضر خالد بن ولید نے بہت زبردست اطاعت کا نمونہ قائم کیا تھا رضا خالد بن ولید نے کہا تھا کہ مجھے سپاہ سالار رکھو یا مجھے صفوں میں ادنا سا سپاہی بناو میرے لیے دونوں برابر ہیں کونسپٹ کلیر ہے یہ وہی تصور ہے جو میں نے آپ کو کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیوار کے اندر جب اینٹیں چنی جاتی ہیں تو اینٹ کو نیچے رکھا جائے یا اوپر رکھا جائے اینٹوں کو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہوتا اور پھر دونوں اوپر اور نیچے والی دونوں اینٹیں اس دیوار کی مضبوطی اور اس کی تقویت میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو دین کے کام میں آج کا سبب کیا ہے باتا تو ہم نے کر لیا کرنا تو ہم نے ہے انشاءاللہ اور اللہ ہم سے کروا بھی لے اب کیا کرنا ہے لگاتار استقامت کی دعائیں کرنی ہے لگاتار استقامت کی دعائیں کرنی ہے بہتر سے بہتر عمل کی کوشش اور صحیح کرنی ہے اپنی جان کو کھپا دینا ہے رب کی رضا اور جنت کے سعودے کے لیے اب پھر اس کام میں پلاننگ سے حکمت عملی سے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر بہترین صلاحیت کونسی ہے میں اپنی دین کی اشارت اور دین کی خدمت کے لیے اپنی کونسی بہترین صلاحیت پیش کر سکتی ہوں جس میں میں بہترین ریزلٹس مرتب کر سکتی ہوں میں پھر کہہ رہی ہوں یہ صرف آپ جانتی ہیں آج خاموشی سے بیٹھ کے اپنی انیلائز کیجئے گا اور پھر جو صلاحیت آپ کو نظر آئے اس صلاحیت کو مانجنے ریفائن کرنے پالش کرنے گرائنڈ کرنے کی کوشش میں لگ جائیے اور اس کو پوری طرح پیش کر دیجئے اللہ سے قبول کرنے کی دعاوں کے ساتھ پیش کر دیجئے اللہ بڑا قدردان ہے اللہ بڑا قدردان ہے یقین کیجئے گا کہ وہ صلاحیت جس کو آپ بہتر سمجھ رہی ہیں وہ رب آپ کی اس صلاحیت کو آپ کی امیدوں اور آپ کے گمان سے بڑھ کے بہتر کر دے گا دنیا میں چیز لگاتے ہیں تو اللہ اتنا بہترین اس کا بدلہ دیتا ہے اگر اللہ کے دین کی خاطر لگائیں گے تو کیا اس کو بہترین بڑھتی نہیں دے گا اللہ کی راہ میں جب حلال مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں آپ اپنی صلاحیت دیں گی آپ اپنا حفظہ پیش کریں گی آپ اپنی بولنے کی صلاحیت کو پیش کریں گی اور وہ بڑھائے گا نہیں وہ بڑھائے گا بھی وہ قبول بھی کرے گا وہ نکھارے گا بھی وہ بنائے گا بھی وہ سمارے گا بھی اور آپ کی اس صلاحیت سے وہ کام لے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا ربنا سب پہ تک دامنا اب دیکھیں کہ تاخیر میں آنے والے صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو حریرہ اکرام بن ابو جہل اور حضرت خالد بن بلید دیر میں آنے پہ نہ پریشان ہونا ہے نہ مایوس ہونا ہے لاہِ امال اللہ نے ہمیں قرآن اور عدیس سے سکھا دیا اللہ اس پر عامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبیح للہ ما فی السماوات و ما فی الارد و ما فی الارد مالک القدوس العزیز الحکیم وہ تسبیح کرتی ہے باستہ اللہ کے جو کچھ پیچ آسمانوں کے اور جو زمین میں وہ مالک ہے تو زمین آسمان کی ساری چیزیں کس کی حمد و سنا کرتی ہیں کس کے باقی بڑائی بزرگی بیان کرتی ہیں کس کے لئے صبح کرفتاری سے تیزی تیزی سے اڑتے ہوئے چلتے پھرتے تیزی سے تیرتے ہوئے کس کی اطاعت کرتی ہیں جو ساری دنیا کا مالک ہے جو مالک الملک ہے جو احکم الحاکمین ہے جس کی قبضے میں ساری دنیا ہے اور پھر وہ کیسا ہے القدوس ہے سب اہموں سے پاک ہے بڑا زبردست ہیں اور پھر اس کے ہر کام ہر تخلیق ہر فیصلے ہر تقدیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ اپنی پہچان اطاف فرما اللہ اس پہچان کے ساتھ ذکر کی بہترین توفیق اطاف فرما وہ رب جو انصفات سے وہ رب جو انصفات سے متصف ہے ہو والذی اسی اسی رب نے جو مالک ہے جو قدوس ہے جو عزیز ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے اس زبردست حکمت والے نے اپنی ملکیت میں اس زمین میں کیا بھیجا باعث فی الامیین رسول منہم اس رب نے جو پورے کے پورے کائنات کا مالک ہے مالک ہے خالق ہے کنٹرولر ہے زبردست کنٹرول کرتا ہے حکمت سے پیسلے کرتا ہے اس نے حکمت سے کیا کیا باعث باعث کا مطلب اٹھا کھڑا کرنا اپوائنٹ کرنا مکرر کرنا یا نئے سرے سے بھیجنا کس کو بھیجا ایک رسول یہاں پر تذکرہ کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوت کا تذکرہ اور تصدیق کی جاری گویا پہلی ہی دو آیات میں اللہ نے اپنے تعریف کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف ان کی نبوت کی تصدیق ان کی نبوت کی جگہ ٹھکانا اور ان کی نبوت کی تعلیم کا انداز بتا دیا قرآن کی جامعیت کا موجزہ ہے کہ دو جملوں میں اتنا ایکسٹینسی مضمون سموت دیا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قوم کی طرف بھیجا وہ لوگوں کو جو شک تھا مشکین کو جو شک تھا یہود اور نصارہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے اہلِ کتاب جو ماننے کو تیار نہیں تھے حالانکہ پچھلی ہی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسمہ احمد موجود تھا اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں آپ کی نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہیں اور پھر نبوت کی تصدیق کے ساتھ بعض ساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اٹھا کر کھڑا کیا کیا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی رضا سے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبوت کی دکان چمکانے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے دنیا بھی فائدے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو گئے یہ کس کے لیے ہیں یہ اللہ کے طرف سے اٹھائے گئے ہیں اللہ کے طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کے طرف سے بھیجے گئے ہیں اور بعض ساں کا ایک اور مطلب نئے سرے سے بھیجنا یا مقرر کرنا یہ کیا مطلب ہے کہ پیچھے سے اتنے انبیاء آئے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اللہ نے جو دونوں راستوں کی نشان دہی کرنی ہے اس کے لیے پہ در پہ انبیاء ایک کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا ہے کل ہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں یہ دیکھا اور سنا کہ جب ایک نبی آتا ایک قوم کی طرف آتا اس نبی کی تعلیمات مس کر دی جاتی اس کی کتاب تغیر اور تبدیلی کا شکار کر دی جاتی تو اللہ کے دین دین اسلام کی تجدید کے لیے ریفریش کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے پچھلے نبی کے بعد ایک اور نبی بھیجا جاتا اگلا نبی کیوں آتا پھر دہر آئے اس لیے کہ جب پچھلے نبی کی تعلیمات قوم بھول جاتی پچھلے نبی کی کتابوں کو قوم نے بدلی کا تحریف کا شکار کر دیا ہوتا تو پھر سے دین کی تجدید کی جاتی پھر سے دین کے حکمات اسی شکل میں پھر بھیجے جاتے پہتر پہ انبیاء آتا رہے لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد نئے سرے سے پھر دین کی تجدید کے لیے دین کے احکامات کو ونس فور آل کلیرلی سپیسفائی کر کے مکمل کر کے بتانے کے لیے واعصہ فی الامیین رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے نئے سرے سے اٹھا کھڑا کیا گیا اور نئے سرے سے کیوں اس لیے بھی کہاں جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء تو پہ 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 آ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ایک دور میں دو ایک دور میں تین لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقفے کے بعد فطرت النبوت ایک وقفے کے بعد بھیجا گیا تو لہٰذا بہاسہ کا لفظ اور بھی مناسب رکھتا ہے کہ وہ جو نبوت کا سلسلہ بہت دیر سے منقطع ہو چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پچی سو سال چالیس نسطوں تک نبی نہیں آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 720-30 years نبی نہیں آیا تھا 671-80 میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر چالیس سال کے بعد نبوت تو اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ نے نئے سرے سے ایک نبی کو نبوت سے محبوس کر کے نبوت کے درجے پر فائز کر کے پھر اس سے اٹھا کھڑا کیا ہے کس میں بھیجا ہے فی الامیینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ جزیرہ تل عرب بددو لا علم انپڑ لوگوں میں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا مکہ کے لوگ ان میں صرف 17 لوگ 17 لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے no doubt ان کو اسی لئے امی کہا گیا ہے نہ یہ لوگ لکھنا جانتے تھے نہ پڑنا جانتے تھے اور پھر امیینہ رسولم منہم انہی میں سے ایک رسول ایک تو یہ کہ ان کی وستی میں سے اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ امی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں وہ بھی امی ہیں تو گویا دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں اور دوسری بات ان کی قوم امی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ لکھنا پڑھنا بنیادی طور پر نہیں جانتے تھے اللہ حکیم ہے وہ تو اور بہت سے حکمتیں جانتا ہے ہمیں اپنی ناقص سے علم کے ساتھ کچھ تفسیر کے متعلق کے ساتھ جو حکمت آپ کو امی رکھنے کی سمجھ آتی ہیں وہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر نبی کو اس کے اپنے دور کے مطابق موجزات عطاب فرمائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا آپ کو جادو کے موجزات دیئے گئے اصاں یدی بہضاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور دورہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طب کے شفا دینا مادرزات اندھی جو کوڑی تھے ان کو شفا دینا برس کے مریض کو شفا دینا مرتا کو زندہ کر کے اسے بات کرنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طب کے موجزات دیئے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں قریش مکہ میں زبان کا اور عربی شیر و شائری کا بہت دور دورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن اجازانہ کلام کا موجزہ دیا گیا تھا اور اس موجزے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا امی رکھنا بے اذن اللہ تھا برنا وہ خدا وہ رب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے بعد کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم ہو گئے تھے تو کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا پھر جب ہم مالی طور پر تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو مالی مدد کے لیے حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں کروا دیا اکھست ابو طالب ان کے دادا حضرت عبد المطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے بہترین معابن اور مددگار دیئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اپنے سچا کے زیرے تربیت کیلئے مشکل تو نہیں تھا لیکن بے اذن اللہ آپ کو امی رکھا گیا تاکہ جب ایک وہ شخص جو لکھنا نہیں جانتا جو پڑھنا نہیں جانتا جو شعر اور شاعری کو نہیں جانتا جس نے کسی کتاب کا مطالعہ کبھی نہیں کیا کسی کتاب کو کبھی چھوکے نہیں دیکھا پڑھکے نہیں دیکھا اس کی زمان سے جب ایسا موجزانہ شاعرانہ قلام آئے گا ایسی حکمتوں فصاحتوں بلاغتوں والا کلام آئے گا تو یہ بزاتے خود ایک موجزہ ہو جائے گا اور یہ آپ کی نبوت کے لیے موجزانہ تزدیق کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور پھر آپ کو اس لیے بھی امی رکھا گیا قرآن اس لیے بھی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ کوئی شخص یہ اتراز نہ کر سکے کہ یہ آپ نے کسی اور کتاب سے پڑھ کے ناؤزباللہ منگھڑت بنا کے پیش کر دیا حالانکہ اس چیز کا اتمام کیا گیا لیکن اتراز کرنے والوں نے پھر بھی اتراز کیے یہ کہا نا کہ یہ تو ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ یہ تو کوئی لکھا پڑا لگتا ہے یہ تو رات و رات جو ہے وہ یہ خود کے جو غلام ہیں ان سے سیکھ کے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو رات و رات بدل کے ناؤزباللہ ہمارے پاس پہنش پیش کر دیتا ہے ابھی آپ امی تھے پھر بھی اترازات کی یہ بوچھاڑ ہوئی تھی اگر آپ لکھے پڑے ہوتے تو کیا حال رہتا اترازات کا یہ ان حکمتوں میں سے بہت سے حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جو انسان کو اپنی ناقص ذہن اور عقل سے سمجھاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا آپ کو ایک امی قوم کی طرف کیوں بھیجا گیا آپ خود امی تھے آپ کو اگر پڑھے لکھی قوم کی طرف بھیج دیا گیا ہوتا تو شاید دعوت مشکل ہو جاتی اور پھر سے بھئی آپ کو میں بتاؤں انپڑوں کو پڑھانا بہت آسان ہے پڑھے لکھوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے انپڑوں کو پڑھانا کیوں آسان ہے کیونکہ انپڑوں کے دماغ اور ذہن کی سلیٹ خالی ہوتی ہے کھالی سلیٹ پر لکھنا آسان ہے یا وہ سلیٹ جس پر پہلے بہت کچھ لکھا ہوئے اس پر لکھنا آسان ہے ہاں نا مجھے سلیٹ بالکل خالی ہے اس پر تو لکھنے والا لکھاری پہلی دفعہ لکھتا ہے اور وہ لکھنا آسان ہے لیکن وہ لکھاری جس کو کوئی ایسی سلیٹ دے دی جائے اس پر پہلے بہت کچھ لکھ کے بھرا ہے لکھنے والے نے تو پھر لکھاری کا کام ڈبل ہو جاتا ہے پہلے اور پچھلی لکھائی کو مٹانا پڑتا ہے اور کیا پتا مٹانے کی کوئی اجازت دے بھی کہ نہ دے پچھلا لکھاری مٹانے بھی نہ دے تو لہٰذا یہ لکھاری جس کو ایسے سلیٹ پر لکھنے کا کام دیا جاتا ہے جس پر پہلے کچھ لکھا ہے اس کا کام کم از کم دہرہ ضرور ہو جاتا ہے اس سلیٹ کو مٹانا مٹانے کے مراحل کی اپوزیشن اور مخالفت کو فیس کرنا اور پھر نئے سرے سے لکھنا اور نئے سرے سے لکھی ہوئی چیز کو اس صاحبِ الکم ملوانا پڑھے ہوں کو پڑھانا مشکل نہ پڑھے ہوں کو پڑھانا آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک حکمتوں میں سے ایک مطعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وہ بددو تھے جاہل تھے گوار تھے اجڑ تھے اس کے مشکلات بھی تھیں لیکن یہ امی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آسان بنانے کی فَإِنَّمَا لِعُسْرِ يُسْرَ آپ کی دعوت کی سہولت کے لیے قوم امی منتخب کی گئی اور ویسے بھی یہ قوم سہران رشین تھی بددووں کی قوم تھی ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں ان کو سہران رشین کیوں رکھا گیا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابنت کا ایک ذریعہ قدرت کے قریب تھے فطرت کے قریب تھے تف تھے ہارڈی تھے اس لیے قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابنت میں زیادہ بہتر طور پر کر سکے تھے پڑھے لکھوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے کون پڑھا سکتا ہے یاد رکھے گا پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہی ضروری ہے پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا ہی ضروری ہے یہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے کہ ہر قوم نے ہر قوم کو جب نبیوں نے تعلیم دی اور تبلیغ کی تو اس قوم کے سرداروں ہی نے ماننے سے انکار کیا تھا ہر نبی کی تعلیمات میں رکاوٹ اور ابسٹرکشنز اور بیریرز اور مخالفت اور زد ہمیشہ اوپر والا کھاتا پیتا صاحب مقدرت طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ کیا کرتا ہے پڑھے لکھوں کو پڑھانے کے لئے پھر پڑھے لکھے لوگ ضروری ہیں کیا حاصل ہے دعوت میں ایک تو یہ کہ دین کی دعوت دینے والوں کو بھی پھر دنیا کا علم اپنے پاس ہونا ضروری ہے دنیا کا علم فن ہنر اس سے بھی آراستہ ہونا ضروری ہے دین کی دعوت دینے والوں کو اگر دین کا دائی معاشر کے پڑھے لکھے طبقے کو پڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو دنیاوی علم کے زیورات سے بھی آراستہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بات کے اندر ایک بزن آئے یہ تو دعیان دین کے لئے اصول ہے اور پھر معاشرے کی لئے اصول یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام غالب آئے تو پھر کچھ پڑھے لکھے ہوں کو اپنی دنیاوی فن اور پیشے کی قربانی دے کر دعوت کو اپنا طریقہ بنانا بھی ضروری ہے آج ہمارے معاشرے کے کچھ دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ جب اپنے دنیاوی پیشوں اپنے دنیاوی پروفیشنز اپنے دنیاوی مالوں کی قربانی دے کر اس دعوت کے شعبے کو اپنی زندگی کا شعبہ رب سے تجارت کے لئے اپنا شعبہ بنائیں گے تب ہی یہ پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کو دین کا ان پہنچانے میں کامیاب ہوں گے اللہ آج اللہ آج ہمیں یہ اہد کرنے کی توفیق اطاف فرما لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اور دین کے زیور سے آراستہ کر کے اس دین کی دعوت کے لئے پیش کرنے والی خوش نصیب مائیں بنیں گی اور اللہ جو ہم باندھا کرتے ہیں ہمارے ان وادوں میں برقتیں بھی ڈال اللہ ان کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما اور اللہ ہمارے لئے راستے قشادہ اور آسان بھی بنا اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج کے دور میں لوگ اتنے مایوس ہو جاتے اتنا امید ہو جاتے ہیں کہ کفر کا اتنا غلطہ ہے کفر اتنا سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور اسلام اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے امت مسلمہ اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا گلشن وہ جڑتا ہی چلا جا رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امیوں کے قوم کے اندر ان اجڑوں ان گواروں ان بدوں ان جاہلوں ان ان پڑوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تئیس سال کی مدت میں اتنی بڑی بگسٹ ایور ریولیشن ان انسان کی ہسٹی میں ہیومن ہسٹی میں بگسٹ ایور ریولیشن برپا کر سکتے تھے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے اگر ایک امیوں کے طرف بھیجا جانے والا رسول تئیس سال کی مدت میں اتنی بڑی زینی معاشی معاشتی انقلاب برپا کر سکتا ہے تو میں اور آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہم جو دین کی دعوت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء کی ورست کے حق دار بننا چاہتے ہیں میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے بہت بڑا پیغام موجود ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے انہی میں سے بھیجا انہی میں سے اٹھایا اور کس کی دعا کی قبولیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعاتی ربنا وبرس بیہم رسولم منہم جیسے الفاظ تھے ویسے کی ویسے دعا قبول ہوئی اور پھر قبولیت دعا کی آیت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چار دفعہ قرآن میں رکھ دیا یہ ہے اللہ کے کچھ بندوں کی ساتھ یہ ہے اللہ کے کچھ بندوں کی عزت اللہ کی ہاں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کیسے قبول کرتے ہیں اور قبولیت دعا کا اظہار وہ اپنے کلام میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ فرماتا ہے ابراہیم لو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تم نے جیسے مانگی تھی وَبْعَسْفِهِمْ ویسے ہی ہم نے کیا کیا جیسے دعا کے الفاظ تھا ویسے ہی جوابے دعایا رب دعائیں قبول کرتا ہے رب کو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے اللہ کے فرما برداروں عبادت گزاروں عطاق گزاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں باپوں کی دعائیں اولاد کے حق میں ذریعت کے حق میں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعائیں ذریعت کے حق میں قبول ہوتی ہیں دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ جب ہم اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے اولادوں کے لیے دین کی خدمت کی دعائیں کریں تو اللہ ہماری دعائیں بھی شان سے قبول فرما لینا اللہ ہمیں اللہ ہمیں ہمارے گھرمالوں کو ہمارے بچوں کو ہماری زوریتوں کو ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کیلئے منتخب فرما لے اللہ چن لے اللہ چن لے اللہ اپنے کام کا بنا لے اپنے دین کی خدمت پر معمور فرما دے اللہ ہمارے گھرانوں کو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان کے گھرانوں کی طرح منتخب فرما لے اللہ قبول کر لے اللہ اپنے کام کا بنانے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم گھرانوں کو ہم گھرانوں کو ہم سب کو ایک دوسرے کا ہم خیال بننا دے اللہ ہمارے گھرانوں کو سب افراد کو ایک دوسرے کو تحریک کے ساتھ جڑنے اور دین کی ارشاد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ اٹھا ہماری ذریعتوں میں سے بھی کچھ ایسے افراد اٹھا لے جو لوگوں کو تیرے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں ہماری نسلوں کا بھی تذکیہ کریں اور اس معاشرے کا بھی تذکیہ کریں اللہ ہماری نسلوں میں کچھ ایسے لوگ اٹھا لے جو لوگوں کو کتاب سنائے جو تیرے حدیث اور سنت کی حکمتیں سمجھائیں اور جو معاشرے کا تذکیہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں میں اسلام کے بقا کے لیے یہ زیور ہمیں عطا فرما دے اللہ ہمارے ایمان ہماری عزت و ہماری عبروں اور ہماری نسلوں کے ایمان ہزت عبروں کی حفاظت فرما اللہ جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما جس کو قبول کرتا ہے اللہ اس کا بہتری نجر عطا فرما اور اللہ ہماری نسلوں میں سے جسے تو قبول کرے اس کو نکھار کے اپنے کام کا بنا کے ہمارے لیے صدقہ اچاریہ بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندے کی دعا کی قبول کی کس بندے کی اس کے لئے اللہ نے فرمایا تھا اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ عَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالِمِينَ اللہ ہماری بھی قبول فرما اور اللہ ہمیں ایسی فرما برداریوں کی توفیق بھی عطا فرما مایوسی کفر ہے نا امیدی گناہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امی قوم کی سوچ اور عمل بدل سکتے تھے ایسے خون کے پیاسوں اور سر کی قیمت لگانے والوں کی سوچیں بدل سکتے تھے تو میری اور آپ کی بستی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان قربان کرنے والی میری اور آپ کی قوم تو قرآن کے سفے اور قرآن کے حرف کو چوم کے آنکھوں سے لگانے والی ہے ہم اس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چار نکاتی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ چار نکاتی طریقہ خلوص سے اپنائیں گے ثابت قدمی سے اپنائیں گے اللہ سے سعودہ کرنے کی نیت سے ازمائیں گے اور اللہ کے ہنسر خروع ہونے کی نیت سے ازمائیں گے تو رنگ ضرور آئے گا کیا تھا وہ چار نکاتی طریقہ اللہ پھر اب ایک دفعہ دہر آ رہے ہیں یہ قرآن میں آیت ترتیب کے اعتبار سے چوتھی دفعہ آ رہی ہے اس سے پہلے سورہ بکرہ سورہ بکرہ میں 151 پہلے سورہ بکرہ 129 پھر سورہ بکرہ میں آیت 151 پھر سورہ علی امران کے آیت 64 اور اب سورہ جمعہ میں آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امی قوم کے ساتھ چار نکاتی طریقہ بتا رہے ہیں جس سے وہ انقلاب عظیم برپا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے یطلو علیہ ما یاتی ہی قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے یہ اتنا بہترین کلام اکر تحصیر کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح غناء کے ساتھ خوبصورت آوازیں اچھا آج ہم نے بات کی کہ سب اپنی 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 صلاحیتوں کو پرکھیں گے تو جن کو اللہ نے خوش الہانی دی ہے جن کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے اس کو قرآن کے خسن قرآن کے خسن میں اضافہ کر کے قرآن خوش الہانی سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیش کر دیجئے یاد رکھئے وہ جو خوش الہانی اب ہے اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا تو لہٰذا انشاءاللہ جب خوبصورت آوازیں دل کی تاثیر اور محبت سے قرآن پڑھتی ہیں تو دل بتلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن پڑھتے تھے تو مشکین مکہ نے کیا کہا تھا ابو بکر یہاں تو یہاں قرآن پڑھنا چھوڑ دو یہاں مکہ کی بستی خالی کر کے نکل جاؤ یہاں سے حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہے تمہیں کیا ہے مشکین مکہ نے کیا کہا تھا مشکین مکہ نے کہا تھا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہماری عورتوں ہماری بچوں کے دل بدل جاتے ہیں ایسے پڑھنا ہے کلام ایسے خوبصورت تجویز سے ایسی خوبصورت غنہ سے اتار کے چڑھا کے انداز میں اور پورے دل کے خلوص سے انشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے اور خوبصورت آوازیں اس کو پڑھ کے سنائیں گی تو یہ خود ہی دلوں کو بدلے گا یہ سہنوں کو مسہور بھی کرے گا قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ان کے ساتھ تذکیہ کرتے تھے کتنا تذکیہ ہوا ابوزر تیرے اندر ابھی جہلیت کے اثرات باقی ہیں ابوزر دنیا میں مصافر کتنا زندگی گزار آئیشہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے آئیشہ تو نے اتنی تلخ بات کیا کہ اگر سمندر کھل دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا آئیشہ یہ چونے اور پتھر کی بنائی ہوئی دیواریں ارے شم سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہے آئیشہ تیری لئے بہتر تھا کہ تُو ورس کے کنگن پہنکے ان کو زافران سے رنگ لیتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا فاطمہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تیرے تیرے بیٹوں کو ان سونے کے کنگنوں کی بجائے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں تو لہٰذا کی تربیت ہے یہ تذکیہ ہے جو اپنوں کا بھی ہے پرائیوں کا بھی ہے ساتھیوں کا بھی ہے مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے بیوی کا بھی ہے تذکیہ صرف تعلیم نہیں ہے صرف تلاوت نہیں ہے تعلیم بھی ہے تذکیہ بھی ہے والحکمہ اکثر مفسرین میں پہلے بھی بتاتی ہوں حکمہ سے مراد ایک تو حکمت اور دانائی فہم اور فراست کے ساتھ گہرائی سے اس کے تفکر اور تدبر سے قرآن کو سمجھنا حکیم رب کی حکمتوں کو سمجھنا اس کے رموز کو پانے کی کوشش کرنا اور حکمت اکثر مفسرین بتاتے ہیں حدیث اور سنت اصل میں حکمت ہے تو جو قرآن پڑھیں صرف اس کی طلابت نہ کریں اس کی تعلیم بھی ضروری ہے اور پھر تعلیم کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے تذکیہ اب یہ آخری دو مہینے اپنے تذکیہ میں کھپا دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم اپنے فضل سے آپ کو گرامر بھی پڑھا دی صرف و نحب بھی سکھا دیا آپ کو تجوید بھی سکھا دی آپ کو حدیث سیرت سنت قرآن ترجمہ تفسیر اس طرف کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے یہ سب کا چاپ تک پہنچا دیا الحمدللہ سمم الحمدللہ اب یہ آخری دو مہینے اپنی تربیت اور تذکیہ میں کھپا دیجئے لگا تار تذکیہ لگا تار تربیت جو کمیہ رہ رہی ہیں جو کمیہ رہ چکی ہیں جو کمیہ آپ تک جا ہی نہیں رہی ہیں جو نا فرمانی آپ تک جا رہی ہیں یہ دو مہینے پوری مشکت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں تو انشاءاللہ شیطان ویسے ہی جگڑ دیا جائے گا اس کے جگڑے جانے سے پہلے یہ دو مہینے بھرپور مجاہدہ کیجئے اپنے تذکیہ کا یو علمہم الكتاب والحکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھ کر ہم سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا قرآن کی تلاوت آپ کے ساتھ کی گئی اور کروائی گئی تذکیہ کس کو کرنا ہے یہ کوئی باہر سے فورسز نہیں آئیں گی یہ مجھے اور آپ کو اپنا کرنا ہے اپنا تذکیہ کریں اب تنہائی میں بیٹھنا ہے آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے آپ نے اور کم از کم ویکنڈ پہ آپ نے سوچنا ہے میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا اٹھائیساں سے پارہ مکمل ہونے کو ہے اگلے ہفتے انتیساں سے پارہ شروع ہو جائے گا صرف دو سے پارے رہ جائیں گے میرے رنگ میں کہاں کہاں کمی ہے میرے اخلاق میں کہاں کمی ہے میری عبادات میں کہاں کمی ہے میرے معاملات میں کہاں کمی ہے میرے لباس میں کہاں فطور رہ گیا میرے گھر کے محول میں کہاں کمی آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو ریفائن کر لیں اس سے پہلے کہ آپ دعوت کے شعبے میں عملی قدم رکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا وزیاب کا فتو آخر اپنے لباس کی تہارت کا احتمام کر اور اس میں ایک کام کیا تھا کہ دائی دین کے دائی کو اپنے دامن کے اوپر گناہوں کے دھبوں کو مٹانا ہے اپنے لباس کی پاکیزگی کا احتمام کر ایک تو تیرا لباس تقبر سے اسراف سے ریاض سے نمود و نمائش سے اللہ کی حدود سے تجابوس والا نہیں ہونا چاہیے تیرا لباس ناپاک نہیں ہونا چاہیے پاک صاحب سترا بھی ہونا چاہیے لیکن پاکی صاحب کے ساتھ تیرے لباس کے اندر کوئی تقبر نہ آئے کوئی دکھابہ نہ آئے کوئی ریاہ نہ آئے کوئی نمود و نمائش نہ آئے کوئی غیر قوموں سے مشابہت نہ آئے کوئی مردوں کی عورتوں سے عورتوں کی مردوں سے مشابہت نہ آئے لیکن یاد رکھ اپنے دامن کو اے دین کے دائی اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی بچا لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت کے لیے تو نکلے اور تیرے اخلاق اور تیرے معاملات اور تیرے رویے ایسے ہو کہ تیری دعوت میں کمی کا ذریعہ یا رکاوٹ بن جائیں ان دو مہینوں میں خوب خوب مجاہدہ کیجئے خوب خوب محنت کیجئے تاکہ ہم دین کے بہترین گواہی دینے والے بن جائیں تاکہ ہم چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے دین کی گواہی خاموش گواہی دینے والے بھی بن جائیں اس سے پہلے کہ ہماری زمانے اس دعوت کو لے کر نکلیں ایک خاموش دعوت بن جائی ہے ایک سرابہ دعوت بن جائی ہے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے میکنٹ کی طرف کھچتے ہوئے آپ کی طرف آئیں آپ کے گھر والے اس بات کی گواہی دیں کہ وہ قرآن کا علم جو آپ کو پہنچا ہے اس نے آپ کا تسکیہ کیا ہے یہی مقصد ہے اس قرآن کی تعلیم کا میں بار بار دور آ رہی ہوں اور یہ بات بات میں بہت دفعہ کہوں گی اور میں دل سے آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ اگر پورے کا پورا بیچ بھی مجھے پتا چلے کہ ان کو گرامر نہیں آئی ان کو سرف و نہیو نہیں آئی ان کو ترجمہ ابھی تک نہیں سمجھ آتا مجھے افسوس نہیں ہوگا لیکن جس دن یہ پتا چلا کہ یہ قرآن نے میرے اور آپ کا تسکیہ نہیں کیا یاد رکھئے کہ ہم سب کے لیے غم سے نڈھال ہو جانے کا موقع ہوگا اس دن کہ اتنے سالوں کی مشکت ہمیں ریفارم نہیں کر سکیں پھر پور درخواست ہے کہ ان دو تین مہینوں میں یو زکیہم کا عمل اپنا لیجئے تاکہ جب آپ لوگوں کو دعوت دینے کیلئے جائیں تو لوگ آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات کی وجہ سے آپ کی طرف کھچتے نظر آئیں اور پھر جب آپ لوگوں کو اپنی زبان سے دعوت دیں تو اس سے پہلے آپ کے اخلاق اور معاملات اور آپ کی عبادت ایک خاموش دعوت لوگوں تک پہنچا چکی ہو اللہ ہماری دعوت میں تاثیر اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تذکیہ کی بہترین تربیت توفیق اطاف فرما اللہ اس تذکیہ میں اللہ ہماری رہنمائی بھی فرما اللہ ہماری مدد بھی فرما اللہ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی ہماری стذکیہ میں مدد کرنے کی توفیق عطاف فرما یا ترکیے گا مومن مومن کا عائنا ہوتا ہے اس تذکیہ کی فیز میں ایک دوسرے کی عائنیں بھی بن جائیے ہم نے تربیت کرنی ہے نا اب ہم نے ایسا جماعت ایک دوسرے کی تربیت کرنی ہے ایک دوسرے کا عائنا بن جائیے عائنا کیا کرتا ہے بتائیں نا عائنا عیب پہ دکھاتا ہے اور کسی کی چیزیں بھی دکھاتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے ان دو تین مہینوں میں مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جائیے لیکن یاد رکھئے گا آئینہ جب کسی دوسرے کو اس کی کواہتیں یا اس کی بدصورتیاں یا اس کے چہرے یا اس کے لباس کی شکنیں یا دھبے دکھاتا ہے تو وہ اعلان کر کے نہیں خاموشی سے محبت سے اس کو بتا دیتا ہے اللہ ہم ایک دوسرے کی بھی تذکیہ میں معاونت کرنے کی توفیق کتا فرمائے اور ایک دوسرے کی ترقیت اور تذکیہ کریں تو اللہ ہمیں حکمت محبت اور خیر خواہی کے ساتھ کرنے کی توفیق کتا فرمائے اور یاد رکھئے کہ یہ جماعت کے ساتھ جڑنے کی برکت بھی ہے کہ ہم محبت سے ایک دوسرے کی تربیت اور تذکیہ کرنے والا جماعت بن جائیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں پڑھے تھے یعنی اتنے گمراہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدل دیا اللہ یہ قرآن ہمیں بھی بدل دے اللہ دل بدل دے اللہ دل بدل دے اللہ اخلاق بدل دے اور اللہ بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اس ملاقات کے دن پسند آ جائیں اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے ابھی نہیں ملے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں آپ کے لئے اور ہماری ضروریت کے لئے سب کے لئے بھیجا گیا تھا اللہ زبردست اور حکیم ہے یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا باری نہ اٹھایا ان کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا ان کی مثال اللہ کیسے دے رہا ہے اس گدے کسی ہے جس پر کتابیں لدیم ہیں اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹنا دیا ایسے ظالموں کو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اللہ نے بڑی سخت مثال سے ایک عالم قرآن عالم کتاب کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اہل کتاب کی مثال دے کر یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف امیوں کی طرف لے کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ایسی ہی کتاب تورات حضر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو دی گئی تھی لیکن جب وہ کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے اس کتاب کی تلاوت اس کی تعلیم اس کی حکمت اور دانائی کی باتوں سے اپنا تذکیہ نہیں کیا تھا علم حاصل کرنے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کی تھی علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا تھا تو وہ گروہ یہ گروہ ہے جو مغدوب کہا گیا ہے وہ گروہ کو اللہ مغدوب گروہ کی مثال کیا دے رہے ہیں کہ وہ جو حاملے تورات اس تورات کے علم کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے ان کی مثالیں گدے کیسی ہیں گدے کی مثال کیوں دیگئے کیونکہ گدے پر اگر بوجھ لا دو اینٹوں اور پتھر کا بوجھ لا دو یا گدے پر کتابوں کا اور علم کے خزانے کا بوجھ لا دو وہ تو بوجھ کے درمیان کوئی فرق نہیں محسوس کرے گا اس کو علم اور اس کو علم کے قیمتی خزانہ بالکل ایک اینٹوں کے بوجھ اور پتھر کے بوجھ جیسا ہی لگے گا اللہ یہ قرآن کا علم جو تُو نے ہمیں دیا ہے اللہ جو تُو نے حامل قرآن بنایا ہے اللہ جو تُو قرآن کا علم دیا ہے اللہ حامل قرآن بنا دینا بتایا کیا جا رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والوں اے قرآن کے طالب علموں یہ جو قرآن کا علم تم دیے جا رہے ہو یہ جو تم حامل اور عامل بنائے جا رہے ہو یہ جو تم حامل اور عالم بنائے جا رہے ہو اس کے اگر تم عامل نہ بنے تو تمہاری مثال بترین ہے قرآن کے عمل کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں یزکیہم اپنی اصلاح کی طرف اس قولا لہو ربہو اسلم قولا اسلمتو لرب العالمین کر کے اپنے اوپر سبغت اللہ غالب کرنے کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں صرف اس کتاب کا علمی اپنے پاس نہ رکھنا صرف حدیث کی شرعہ کو سمجھ سمجھ کے اپنے نوٹوں اور اپنی کاپیوں یہاں سے تم باپس اپنے گھروں میں جاؤ تو اتنے اتنے بڑے بستے اپنی تفسیروں کے لے کے نہ جانا اپنے عمل کی اصلاح کے ساتھ جانا ورنہ تمہاری مثال اس گدے ہی کیسی ہوگی گدہ احمق بھی ہے بے وقوف بھی ہوتا ہے گدہ زدی بھی ہوتا ہے اپسٹینیٹ بھی ہوتا ہے سٹبن بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں سے بدترین جانور کی مثال بھی ہوتا ہے اللہم اللہ تجلنا منا یاد رکھے گا نجات کا ذریعہ جنت کے حصول کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایمان کے بعد صرف علم نجات کا ذریعہ نہیں ہے ایمان کے بعد صرف علم کتاب کا اور حدیث کا نجات کا ذریعہ نہیں ہے اس علم پر عمل نجات کا ذریعہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل ہی کے ساتھ کچھ لوگوں کی قبریں جنت کے باغات بنیں گی اور عمل کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گڑوں کا گڑا بن جائیں گی یہ عمل ہے یہ عمل ہے جو جنت کے خصول کا ذریعہ ہے اور عمل کونسا جس میں خالصتاً اللہ کو رازی کرنے کا اخلاص ہو اسی لئے تو اسی لئے تو ہے کہ فرمایا گیا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے اللہم انفعنی بمعلمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما یہ اگر آپ دعا ہی دیکھ لیں تو آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زدنی علما کی دعا بعد میں کی ہے اور پہلے کہا ہے کہ جو علم دیا ہے اس سے نفع دے اور آگے سے علم بھی وہی دے جو مجھے نفع دے علم صرف علم نہیں علم نافعن اور وہ علم علم نافعن جو عمل متقبلہ دے اور رزق انتوئیبہ دے وہی علم نجات کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں نیاوز بکا من علم لا ینفعو من نفس لا تشبعو من قلب لا یخشعو من دعوت لا یستجع بولاؤ اللہ ہمیں اس علم سے بچا دے جو نفع نہ دے اللہ ہمیں اس دل سے بچا دے جو تیرا تقویٰ نہ کرے اور اللہ ہمیں اس نفس سے بچا لے جو تیری خشیت نہ کرے اور اللہ ہمیں اس دعوت سے بھی بچا لے جو قبول نہ کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ جو علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نکاتی طریقے سے پہنچایا اس علم کے ساتھ پھر امت کا رویہ سکھا دیا یا قرآن کے طالب الموں کا رویہ سکھا دیا اور اہلِ کتاب کی غلط روی بھی نشان دھی کر دی اہلِ کتاب کی غلط روی اور ان کے گدوں کسی حالت کی نشان دھی کیوں کی گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی تو کی جا رہی ہے نا آیات میں ہوتا کیا تھا دورائے وہ اہلِ کتاب جن کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہو احمد موجود تھا جب یہ امی لوگ انپڑ قوم کے لوگ ان کو جنٹائل سمجھ کر ان کو پیپل آف دو بک سمجھ کر ان کو حاملانِ تورات سمجھ کر ان کو عالمِ انجیل سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے جاتے تھے تو ان بددوں کو اور امیوں کو وہ پڑے لکھے سمجھے جانے والی کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری کتاب میں کسی ایسے کا تذکرہ نہیں ہے تو ان کو جن کو یہ امی لوگ پڑے لکھے سمجھ رہے تھے اللہ نے ان کے پڑے لکھے ہونے کی حقیقت کا راز کھول دی وہ جن کو تم پڑا لکھا سمجھتے ہو وہ جن کو تم حاملِ تورات سمجھتے ہو وہ جن کو تم عالمِ انجیل سمجھتے ہو وہ صرف حامل اور آمل ہیں وہ آمل نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے پاس مت رجوع کیا کرو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ نے خود ان کی تصدیق فرماتی ہے ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے یعنی اب پھر ان کی کلائی کھولی جا رہی ہے یہ یہودی ان سے پوچھنے جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو اللہ نے خود ان کو اٹھا کڑا کیا اچھا ان سے کہو کہ تمہارا خیال ہے تمہارا یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے بس تمہیں اللہ کے جہیتے ہو تو پھر موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنی زم میں سچے ہو اللہ نے پیچھے بھی کہا تھا نا کہ ان کو کہو پیچھے بھی کہا گیا تھا اب اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کبھی بھی اس کی تمنہ نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے وہ جانتے ہیں ہم نے آکے کیا بھیجا تو انہیں کہو کہ تمہارا اتنا خیال ہے تم اللہ کے لادلے ہو چہہتے ہو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹنے ہیں ہم اللہ کے چہہتے ہیں لوگ تمہارا خیال ہے کہ پھر ہم جنت میں جائیں گے تو مانگو موت مانگو تاکہ سیدھی فلائٹ لو تم جنت پر تم اس دنیا کے بکھیڑوں میں کیوں پڑے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنہ نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اور اللہ ان کے ظالم ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشی تھا ظاہر صاحب کا جاننے والا وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کیا کچھ کرتے رہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ اب پھر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالی نے وہ امی جو یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لئے جاتے تھے ان کے علم کی قلعی کھول دی اور ان کی ان کی نفی فرما دی صرف یہی نہیں ان یہودیوں کو بھی اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیا جن کے پاس کتاب تھی اس کا علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنگویاں موجود تھی لیکن اس کے باوجود اپنی زد اور اپنی ڈھٹائی کی طرح اس گھدے کسی حرقت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توعذروہو یا توکیروہو جو اللہ کا حکم تھا اور ان کے اپنے نبی کا بھی حکم تھا اس کی نفی کر کے دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کا انکار کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کلیہ یو لزینہ ہادو اور اس کا ترجمہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی بنے ہوئے ہو یاد رکھے گا شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر وضاحت کر دوں کہ یہودیت باقاعدہ کوئی الگ دین نہیں تھا نہ نصرانیت نہ عیسائیت نہ یہودیت دین ہمیشہ اسلامی رہا ہے پیروکاروں کا کوئی الگ سے نام یہودی نصرانی عیسائی کوئی نام اللہ کی طرف سے تجویز کرتا نہیں انہوں نے خود اس کا آغاز کیا تھا تو یہودیت کا اور یہودی نام کا آغاز بھی بنی اسرائیل کا منگھڑت نام تھا اور اس کی بنیاد کوئی سی تھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے ایک بیٹے ان کا نام چوتھے بیٹے ان کا نام یہودہ تھا اور یہیں سے وہ نسل جو ہے وہ جاری ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد میں پیچھے بھی آپ کو داستان سنا چکی ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جو نسل تھی وہ دو دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی جنوبی اور شمالی دو ریاستوں میں تقسیم ہوئی تھی اور ایک کا نام یہودیہ اور دوسری ریاست کا نام سامریہ تھا یہ وہی نسل ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تاریخ میں کہ اسیریہ والوں نے اسیریہ والوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے سامریہ کی ریاست کو فتح کر لیا صرف یہودیہ کی ریاست قائم رہی اور یہی یہودیہ کی ریاست میں قائم رہنے والے بنی اسرائیل آکے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین چار صدیاں قبل مسیح انہوں نے اپنا نام یہودی تجویز کر دیا تو گویا یہودی کسی قوم یا کسی نسل کا نام اللہ کی طرف سے تجویز نہیں کیا گیا تھا یہ ان نبی کے پیروکاروں نے خود سے خود اپنا نام تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادہ سے تین چار صدیاں پہلے یہودیت کا نام خود سے خود تجویز کر لیا تھا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین